جو ورلڈ فادرز ڈے منایا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یہ منانا چاہے ہمیں منانا چاہے کیونکہ اگر ہمیں یہاں اپنے کشمیر میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اتنا جو فائرن کنٹریز ہیں جو فائرن ممالک ہیں وہاں تو ایسی حالات ہو چکے ہیں کہ جو اب فادر ہے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرا باپ کہاں ہے وہاں تو اب کمیونٹی حالز بن چکے ہیں اپنے والدین کو ان کمیونٹی حالوں میں چھوڑتے ہیں ان کو باید میں پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے مگر اس بات کو ایسی باتوں کو میں نظر رکھ کرتا کہ آہستہ آہستہ یہ دوسرے ممالک میں بھی پھیل رہا ہے کیونکہ جو ہم ایک دوسرے کا اثر ادھر ادھر جاتا ہے آج تو ہمارے کشمیر کے بھی فائرن کنٹریو میں ہوتے ہیں وہاں بھی ان کو اثر ملتا ہے اس لئے عالمی طور ایک ایسی آواز ہونی چاہے جو عالمی سطح پر ایک مسئل جائے گی کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہے ہر مذہب میں لکھا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خاصا سلوک کرنا چاہے خاص کر ہمارے مذہب میں لکھا ہے کہ والدین کے پاؤں تلے جنت ہے یہ نئی جنریشن تک پہنچانے کے لئے کیونکہ نئی جنریشن جو علوم اس وقت پڑھتی ہے وہ ٹکنالوجی پڑھتے ہیں وہ نئے نئے ٹرائننگز کرتے ہیں آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بنیادی مذہبی سطح کی تعلیم جو ہمارے دور میں ہمیں بچمن میں ملتی تھی اس کی طرف اب کمرو جہان دیا جاتا ہے اس لئے ان بچوں کو بعد میں پتہ نہیں ہوتا ہے جب لاجنگ میں کسی سکولوے ہو بچمن سے کوئی بچا بڑا ہو کر اس کو یہ احساسی نہیں رہتا ہے کہ مجھے کون سے فرائز ہیں اپنے والدین کے اس لئے یہ ایک یونیورسل میسیج بن چکی ہے کہ جو یومی والدین ہے یہ ایک ایسنچل چیز ہے یہ بہت اہم ہے تاکہ اس سے ریپیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے فرائز کیا ہیں نئی جنریشن کے فرائز کیا ہیں بچوں کے فرائز کیا ہیں والدین کے پیسے منظر میں اور تاکہ ہم اپنے فرائز سے آگاہ ہو کر اپنے والدین کی خدمت کریں اسی سلسلے میں یہ یومی فادر جو فادرز ڈے ورلڈ فادرز ڈے منایا جا رہا ہے اس میں میڈیا بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے آج اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ شام کو یونیورسل لیول کو جائے گی یہ میری بات جو میں کہوں گا جو میں نصیحت کہوں گا کسی نہ کسی کو کچھ اثر تو ہوگا اسی وہ مولوی صاحبان ہیں باقی دینی لوگ ہیں جو عدیب طبقہ ہے وہ بھی اس پر بولتے ہیں سرکاری سطح پر بھی محفلی ہوتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہی ہے لہٰذا یہ یومی فادر والدین یونیورسل لیول پر منانا اہم بات ہے